اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خرید سو ہوں گے آج ہم بات کریں گے یولینری پرابلم کے حوالے سے کہ آپ کو پشاپ کا بار بار آنا بار بار آپ کو لگنا اور جب آپ پشاپ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو آپ کے جو ہے ڈروپ بائی ڈروپ ہونا تو اس کی کون سے وجہات ہیں کیا کیا چیزیں اس میں کریٹ کر سکتی ہیں کون سے ایسے سمٹمز آپ کو دیکھنے کو بلیں گے تو دوستو میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر شرزین نواز چلیں ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ یہ یورین کی پرابلم جو ہے آپ کو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ پانی بہت زیادہ پی رہے ہوتے ہیں آہ دن میں آپ اگر دو لیٹر پانی پیتے ہیں تو اس کے بنا پر آپ کو چھے سے آٹھ مرتبہ پشاپ آتا ہے تو یہ نورملی سی بات ہے اس کے لئے آپ کی پرابلم کوئی نہیں یہ تو نورمل ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو آٹھ سے دس بار آپ کو پشاپ آ رہا ہو اگر آپ پشاپ پینے جا رہے ہوں تو آپ کو کوئنٹیٹی میں پشاپ نہیں آ رہا اور تھوڑے بہت نکلتا ہے پشاپ پھر اس کے بعد دوبارہ آپ جاتے ہیں تو پھر ڈروپ بائی ڈروپ پشاپ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے اس کے جو بجوہات ہو سکتا ہے کہ آپ کی بلیڈر میں سوجن ہو جس کو سٹیٹس کہتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی کیڈنی میں جو ہے وہ اسٹون ہو جس کی وجہ کر آپ کی بلیڈر کے جو راستہ ہے وہ بلوک ہو جائے تو جس کی بنا پر بھی آپ کو پشاپ تھوڑا کم آتا ہے بار بار آ رہے ہوتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ بھی آپ کی جو ہے یورینری ٹریک میں انفیکشن ہو جائے جسے یو ٹی آئی کہتے ہیں اس پر میں کوشش کروں گا الگ سے ویڈیو بناوں اور مزید آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل دوں اس کی بنا پر بھی آپ کو یورین میں پرابلم دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ آپ کے بلیڈر جو ہے اور ایکٹیو ہو بہت زیادہ حساس ہو جس تو اس کے علاوہ بھی آپ کو جو ہے آئی پرابلم ہاتی ہے یورین میں اس کے علاوہ آپ کے جو ہے جو ہے جس میں پشاپ نہیں رکھ سکتے آپ جب جاتے جاتے آپ کی م WrestleMania vahоasroom میں اس کے علاوہ اگر آپ اد اوج پہ ہیں تو پروستOO گلینڈ جو ہے ان لرڈھabezt ہو جاتا ہے جس کے بنا پر بھی آپ کو اللہ منٹ کی بنا پر بھی آپ کو جو ہے کہ marché میں پرابلم آسکتی ہے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اگر آپ نروا سسٹم اگر آپ کا ویک ہے اگر اول ایج پہ ہیں آپ کا نروس سسٹم کمزور ہو گیا ہے تو جس کے بنا پر بھی آپ بستر میں بھی پشاپ کر سکتے ہیں یا رستے میں بھی آپ کو پشاپ نکل سکتا ہے کیونکہ آپ کے نروس سسٹم میں آپ کی کمارڈ اینڈ کنٹرول نہیں ہوتی ویک ہوتی ہے تو اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اس پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کو کانسٹیپیشن اگر ہے تو کانسٹیپیشن میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس میں آپ کی انٹرسٹائنٹ میں اس ٹول موجود ہوتے ہیں اور وہ اس ٹول آپ کی بلڈر کو مزید کمپریس کر رہے ہوتے ہیں جس کی بنا پر آپ کو بار بار پشاپ آ رہے ہوتے ہیں تو دوستو اس کے لیے آپ کو پہلا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے فیزیشن سے جا کے دابطہ کریں کیونکہ وہ آپ کو ڈائیگنوز کرے گا کہ آپ کی چیزیں ہیں کیا مزید آپ کو چیزیں دیکھ کے پھر آپ کو پرسکرائب کریں گے لیکن ان سمام چیزوں میں سب سے بہترین جو میڈیسن ایک ہی میڈیسن کام کر رہی ہوتی ہے جو آپ ان تمام چیزوں میں آپ لے سکتے ہیں اور وہ وقتی آپ کو ڈیلیج بھی ملے گا اور آپ اس کو کنٹینیو کریں گے تو آپ اس کو صحیح بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں جو ہے آپ کو جو میڈیسن کام کرے گی وہ ہومیپیتک میں کینسریس مدر ٹینچر آپ لے سکتے ہیں بہت ہی بہترین افیکٹیو میڈیسن ہے کوئی یونینری انفیکشن ہو یا آپ کو جو ہے میڈیسن ہے اس میں بہت ہی بہترین کام کرتی ہے کترے ہا رہا ہو بہا ہوا ہے تو اس میں بہت اچھی افیکٹیو میڈیسن ہے تو یہ آپ کسی بھی ایج میں لے سکتے ہیں اگر پنتہ سال سے کم ہے تو بھی آپ لے سکتے ہیں پنتہ سال سے بڑے ہیں تو پنتہ سال سے کم عمر والے بچے حضرات جو ہیں آٹھ سے دس کترے لے دن میں دو بار آดے کب پانی میں دن میں تین بار بھی لے سکتے ہیں اس بنے پہ اگر آپ کو ڈین پیجن زیادہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ پندری سال سے بڑے تو آپ اس کو سے بڑے دیکھتے ہیں پندر سے بیس کرے دن میں آپ پانی میں ہے اور اپنے یورین کے حصوم Corporation کے حصومیں آپ کو دن میں چار بار بھی کر سکتے ہیں دن میں آپ دو بار بھی کر سکتے ہیں تو دو کہ اس ویڈیو میں س resting ہی ترجو میں جان میں پراؤبرم کیوں وہتی ہے اور دن میں بڑے کس وجہ سے ہوتی ہے تو یہ تمام اگر آپ بیٹیو بینیوں میں بھی ا gunمنز سوچائی یقین سکتے ہیںے ؟ اگر آپ کو کونسٹیپیشن ہے، تو بیسے کے لیے آپ کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر آپ کونسٹیپیشن کا الہائیز کروائیں گے تو آپ کی ایسے ہی سچیں انداخل ہو جائے گی تو دوستو ویڈیو یہی تککے تھی امیرہی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنے دوست اپنے ہوسٹ ڈاکٹر شرجین نماز کو دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک ہمارے ساتھ بنے رہے اللہ ہنے کے بعد